اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عظم فرام عظم ڈیڈرز دوستو ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب باہریت ہوں گے دوستو آج جو ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ایک ڈرائی آن یو این او یو پی ایس جس کے اندر ای زیرو نائن ایرر شو ہو رہا ہے تو آج اس کی آپ لوگوں کو مکمل اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائی جائے گی ہماری ویڈیو کو شروع سے انڈ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ فارٹ کیا شو گاتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں جی دوستو یہ ہم یو پی ایس کی وائرز لگا چکے ہیں یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو یہاں سے آن کریں گے اور اس کے بعد آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل بتائیں گے دوستو میں اس کے سکریو اوپن کر چکا ہوں اب ہم اس کے سارے جیک اتاریں گے اور اس کے بعد اس کا سرکٹ باہر نکال لیں گے جی دوستو یہ سرکٹ اوپن ہو چکا ہے یہ دیکھیں نیچے سے یہ بلاسٹ ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں تو کئی دوست باتیں کرتے ہیں کہ آسان فارڈ بتاتے ہیں فارڈ کوئی بھی ہو آسان نہیں ہوتا جس کو فارڈ کا پتا ہو اس کے لیے آسان ہوتا ہے جس کو پتا نہیں ہے اس کے لیے مشکل یہ ہے تو ہر فارڈ آسان نہیں ہوتا اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اس کو مقصر اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو آسان لگے تو آئیے اب اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو تھنر سے اچھی طرح سے یہاں سے صاف کریں گے یہ دیکھیں ہم اس کو تھنر سے صاف کر چکے ہیں یہاں پہ یہ مین سپلائی ہے یہاں سے یہ ایک پرنٹ ڈیمیج ہے تو اس کو اچھی طرح سے چیک کر لیں گے کہ کس کی شارٹیج کی وجہ سے یہ بلاسٹ ہوا ہے یہ دیکھیں بظاہر تو دیکھنے سے سارا ٹھیک لگ رہا ہے لیکن اس کو ہم میٹر کے ساتھ ایک دفعہ چیک کر لیں گے جی دوستو یہ دیکھیں یہاں سے جہاں سے پرنٹ ہمارا ڈیمیج تھا سب سے پہلے یہاں سے چیک کریں گے یہ تو ڈیمیج ہے یہ آگے دیکھیں یہ اس کی مین سپلائی ہے جو ہمارے بریج کو جاتی ہے یہ ایک سپلائی یہ ہے یہ ارلے سے آنو ہو رہی ہے آگے ہمارا بریج ہے یہ دیکھیں بریج ہمارا بلکل اوکے بورڈ رہا ہے بلکل بھی یہ شارٹ نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ بریج ہمارا اوکے ہے اب ہم یہاں سے یہ پرنٹ لگائیں گے پہلے ہم اس کو اچھی طرح سے سوڑ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ ایک باری وائر عام ہلکی وائر نہیں لگائیں گے کیونکہ یہاں سے یہ چارجنگ بھی ہونی ہوتی ہے اور آگے لوڈ بھی چلتا ہے یہاں سے یہ ڈریکٹ ہونا ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ ہم باری وائر لگائیں گے وائر لگانے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے مکمل اس کا میٹر کے ساتھ چیک اپ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آگے کوئی شارٹیج رہ تو نہیں گئی یہ دوستو اس کی آؤٹپٹ ہے یہ اب ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں آئی ایر ایف ساتھ سو چالیس لگے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ بھی بلکل ٹھیک شو کر رہا ہے اور آگے یہ ہمارے چارجنگ والے ایف ایڈی ہوتے ہیں کے ٹھتیس ستر بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے نائن این نائنٹی لگائے ہوئے ہیں یہ بھی دونوں بلکل اوکے شو کر رہے ہیں اب یہ جو چھوٹے ریکٹی فیر ہیں ان کے پرنٹ آپس میں شارٹ ہوتے ہیں اگر کوئی ڈیمیج ہو تو وہ لگا لیتے ہیں ان کے پرنٹ بھی اکثر ڈیمیج ہو جاتے ہیں اب ہم اس کے سرکٹ کو سارے سرکٹ کو سرسری سی نظر ڈالیں گے کہیں کوئی چیز بلاسٹ تو نہیں ہوئی ہوئی وہ چیک کریں گے یہ اس کے پیسی لگے ہوئے ہیں اور یہ چارجنگ والے آئی ایر ایف اور یہ چارجنگ والا حصہ یہ بھی بظاہر بلکل ٹھیک نظر آ رہا ہے کوئی چیز بلاسٹ نہیں نظر آ رہی یہ مین سپلائی والی جگہ اور یہ ہماری آؤٹپٹ والی جگہ یہ دیکھیں بلکل ٹھیک ہے ہنڈر پرسنٹ اوکے نظر آ رہا ہے تو ہم نے میٹر کے ساتھ بھی تسلی کر لیا ہے تو اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ آیا ہمارا پیس اوکے ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ دوستو میں بیٹی کی وائرس لگا چکا ہوں اب ہم اس کو آن کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو آن گیا اب یہ فارڈ پہلے والا شو نہیں کر رہا اب یہ فارڈ شو کر رہا ہے ای ایٹین یہ دیکھیں دوبارہ سے آن کریں گے یہ ہم نے بند کر کے دوبارہ آن کیا یہ بیٹی آن ہوئی اور اس کے ساتھ ہی فارڈ ایٹین پر چلا گیا تو دوستو اس کے لیے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اس کا فارڈ اب سرکٹ میں فارڈ کوئی نہیں ہے اس کا فین کا جیک نہیں لگا ہوا جس کی وجہ سے یہ فارڈ ایٹین شو کر رہا ہے تو اب ہم اس کے سارے جیک لگا کے دوبارہ سے ہم اس کو آن کریں گے یہ اس ایو پی ایس میں ای ایٹین جو ایرر آتا ہے وہ اس کے فین کا ایرر ہوتا ہے تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو دو فارڈ کی سمجھ آگئی دو فارڈ آپ لوگوں کو پتا چل چکا ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے آن کریں گے یہ دوستو بیٹری کی وائد لگا چکا ہوں اب ہم اس کو آن کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو میرا خیال ہے صحیح نظر نہیں آرہا اس طرح کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیٹری کے ووٹیج یو پی ایس چل رہا ہے اس وقت یو پی ایس ہنڈر پرسنٹ اوکے اب ہم اس کی چارجنگ بھی لگا کر ایک دفعہ چک کر لیں گے یہ اب اب ہم اس کو بابڈا میں لگائیں گے یہ ہم نے چارجنگ والا سوچ لگا دیا اب یہ ہمارا یو پی ایس چارجنگ پر یہ دیکھیں چارجنگ پر چلا گیا ہے بیس ہم بھی ارشو کر رہا ہے اور چارجنگ کے سگنل چلنا شروع ہو گئے ہیں تو ہمارا یو پی ایس ہنڈر پرسنٹ اوکے ہو گیا ہے تو جن دوستوں کو ہمارے چینل سے کچھ معلومات ملی ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں تو دوستوں ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے ہمیشہ مسکراتے رہیں تو دوستوں نیکسٹ معلوماتی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ